اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج میں آپ سے بات کروں گا ہنری کسنجر کے اوپر ہنری کسنجر ایک بڑی آئیکونک فیگر ہے سفارتکاری کے شعبے سے متعلق کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جنہوں نے ہنری کسنجر کا نام نہ سنا ہو اسرائیل کو اگر آپ بنانے والے لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسرائیل کو اسرائیل بنانے میں بہت مدد کی تو اس میں آئینسٹائن کا نام ہے آئینسٹائن کا ہنری کسنجر کا ہے گولڈا مائر کا ہے گولڈا مائر ان کی فورمر پرائم منسٹر تھی جب جنگ ہوئی تو تمام تیاری وار انہوں نے کی تھی آئینسٹائن کو اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی اوفر ہوئی تھی جب وہ چیم بیزمن کا انتقال ہو گیا تھا میرے خیال سے انیس سو باون کے اندر جو انہوں نے قبول نہیں کی تھی لیکن اسرائیل کو اسرائیل بنانے میں آئینسٹائن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے بعد ہنری کسنجر یہ امریکہ کے بزارت خارجہ کے سیکیٹری بھی رہے اور باقی بہت سارا کام کیا ابھی ہمارا ٹوپک اس کے اوپر سیاسی طور کے پر بات کرنے کے اوپر نہیں ہے ہنری کسنجر سے جو میری بزنس کا فارمولا سیکھا میں آپ سے وہ بتانا چاہ رہا ہوں ہنری کسنجر سے میری ملاقات بہت مرتبہ رہی میں جب سٹوڈنٹ تھا تو میں گیا یو ایس نیول اکیڈمی کے اندر ان کی کانفرنس ہوتی ہے نفاق کے نام سے نیول اکیڈمی فورن افیرز کانفرنس جہاں سے دنیا بھر سے وہ سٹوڈنٹس بلاتے ہیں میں لنک شہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں اب ضرور ضرور اپلائی کیجئے گا آپ چار پانچ جن کے لیے جاتے ہیں میرین این اپلیس کے اندر اور وہاں پہ نیول اکیڈمی کے اندر رہتے ہیں ان کے لوگوں سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں آپ کا بڑا ایک لائف چینجنگ ایکسپیلینس ہوتا ہے سیمیلر کانفرنس ہوتی ہے یو ایس ملٹری اکیڈمی کی ویس پوائنٹ نیو یارک میں اس کا نام ہے سکوزا سٹوڈنٹ کانفرنس اون یو ایس افیرز تو جب میں یہاں پہ فوربائٹ پہ امریکہ میں پی ایڈی کر رہا تھا تو میں نے دونوں کانفرنس اٹھینڈ کیے تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی کافی دن کے ساتھ گزارے تھے وہاں پہ میں ملاقات جون ابی زید سے ہوئی تھی جون ابی زیاد کو عربی آتی ہے یہ کمانڈر انچیف تھے امریکہ کے اراک وار کے اندر باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی وہ پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ہنڈری کسنجر سے میں نے ماں سیکھا پھر جب میں آئیزان اور فیلوشپ کے اوپر دوہزار بارہ کے اندر آیا تو ہماری بڑی ڈیٹیل ملاقات رہی ہے ہنڈری کسنجر سے بھی اور جنرل کولین پاول کے ساتھ بھی ہنڈری کسنجر صاحب اور میری بڑے تقریباً ساتھ ساتھ ہیں میری انتیس مہی ہے ان کی ستائیس مہی ہے ابھی یہ انیس سو تیس میں ان کی بدائش تھی تو ابھی دو سال میں یہ سو سال کے ہو جائیں گے ابھی حیات ہیں اور اٹھانوے سال ان کی عمر ہے اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا اتنی بڑی عمر اور کس طرح آپ کام کرتے ہیں کس طرح منیج کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا پہلے وقت کام نے زندگی میں اچھا یہ کیا کہ انہوں نے شروع میں انویسمنٹ کر دی تھی انہوں نے گوگل میں انویسمنٹ کی تھی انیس سو نینیانوے میں جب گوگل کی ویلیو میرے ایک حال سے پچیس ملین ڈالر تھی اور بعد نے پھر دوہزار چار پانچ میں انہوں نے ایکزٹ کر دیا تو اس ان کو اتنا پیسہ مل گیا کہ اگلی ساتھ نسلے آگے آرام سے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں اس کے علاوہ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک اپنی منائی کے اسوشیٹس کے نام سے جب یہ اپنی گوگرمنٹ جوب سے ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ جی میں کنسلٹنگ کروں گا اب کوئی کمپنین کو ہائر کرنا چاہے تو یہ سال میں ان کو صرف ایک دن دیتے ہیں وہ ایک دن ان کے پاس چلے آتے ہیں آرام سے آٹھ بجے پہنچ جاتے ہیں اور شام پانچ بجے تک ان کے پاس رہتے ہیں اب ان کو کسی صدر کو میمیل کروانی ہو کوئی فرنڈریزنگ کروانی ہو کوئی ٹاک دلوانی ہو کسی کی ٹریننگ کروانی ہو یہ پورا دن آویلیور ہے اس کے بعد یہ اب اگلے سال ان کے پاس واپس آئیں گے اس کے لاکھ ڈیر لاکھ ڈالر چارج کرتے ہیں یہ ایک دن کا سال میں اور کمپنین لکھ سکتی کہ جی آپ ہمارے ایڈوائزری بورٹ کے اندر ہیں یا کچھ بھی ہے آپ کچھ سوچیں اگر آپ دس کمپنیاں بھی ایسے مل جائیں تو آپ کو سال میں صرف دس دن کام کرنا ہے اور اب ملین ڈالر کمارے ہوں گے تو یہ چیز میں نے ان سے سیکھی تو پھر میں فریلانس کنسلٹنٹ بن گیا اس کے بعد واپس آکے ریزائن کیا پھر میں نے دو جوبز کی لیکن اس کے بعد میں ابھی سات آٹھ سال سے فریلانس کنسلٹنٹ ہوں اس میں میں نے اپنا ریٹس فکس کر دیا ہے پانچ سو روپے پر آور کا پانچ سو ڈالر پر آور کا جو بندہ بولاتا ہے میں بولتا ہوں جی ویزا بھی میں ایک خود اریج کروں گا آپ کو مجھے ہیلتھ انچورنس بھی نہیں دینی آپ کو کوئی اور ریکریٹمنٹ اور امپلائے کہ جو خرچیں برداشت نہیں کرنے ٹکٹ میں اپنا خود لوں گا جہاں دنیا میں بولو گے وہاں آ جاؤں گا اور اس کے ساتھ میں چارج کر رہا ہوں پاکستانی سٹارٹ اپس ہیں کچھ ان کو بھی سرویسز دے رہا ہوں بلکل سیدھا کا فارمولہ ہے کہ میں ہفتے میں ان کو دو گھنٹے دیتا ہوں مہینے کے میکسیمم جو دیتا ہوں وہ آٹھ گھنٹے کسی کو مہینے کے چار گھنٹے دیتا ہوں کسی کو مہینے کے آٹھ گھنٹے دیتا ہوں اور جو بھی ان کو میری سرویسز چاہیے اس دن میں ان کا امپلائے ہوتا ہوں میں ان کے پاس اویلے بلاتا ہوں جو کام کروانے ہیں کروالے تو آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جب آپ کی تھوٹ اسکولرشپ بن جاتی ہے پاکستان میں ہم لوگ تھوٹ اسکولرشپ نہیں بناتے ہیں ہم کوئی چیز سیکھ لیں تو اس کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ آپ جتنی لوگوں کو دیں گے جن لوگوں سے بات کریں گے جتنا پھیلائیں گے اتنا آپ کوئی فائدہ ہوگا دیکھئے اگر میں نے بلوکچین کی کتاب لکھی ہے ہر بندہ جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ کیوں کتاب پڑھ رہا ہے اسی لیے نا کہ بلوکچین میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے کل وہ کمپنی کھولے گا کہیں کوئی جوب کرے گا کسی پروجیکٹ پر ہوگا تو جو پہلا بندہ اگر وہ کہیں پھستا ہے وہ اسے کونٹیک کرنا چاہے گا وہ کون ہوگا وہ ہی ہوگا جو اس کا ٹیچر ہے جس کی کتاب پڑھی ہے تو اس طریقے سے آپ کو بزنس ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ ریویو کرتے ہیں آپ سیمپل اپنا فکس ریٹ ٹرکھیں آپ ریویو کریں جو گائیڈنز دینی ہے وہ دے دیجئے تو بارہ لیو بہت انٹریسنگ فارمولا تھا آپ ہنڈری کسنجر کی پروفائل کو ضرور چیک کیجئے گا کہ ایسوشیٹس کے نام سے ان کی کمپنی ہے میری بھی سیمیلرٹوں کو دیکھے دیکھی پاکستان میں کمپنی منعی عرب ایسوشیٹس کے نام سے اور بلکل سیمیلر موڈل پر کام کر رہا ہوں تو ایک سکسس کی چھوڑی سی ٹپ تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں ہمیشہ ہم کسی بھی بندے سے کام کی بات سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے کے معاملے میں اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی